ہیلو مائی ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج سے ہم چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ایٹ جو انیلیٹک جیومیٹری کا دوسرا چپٹر آپ کہہ لیں کہ پہلے چپٹر میں ہم نے لائن کے بارے میں پڑھا اس کے درمیان اینگل کے بارے میں ڈسکس کی اور بہت ساری پروپرٹیز ڈسکس کی تو اب جو مین پورشن سمجھا جاتا ہے انیلیٹکل جیومیٹری میں وہ کونکس ایکشنز ہیں کونکس ایکشنز چار قسم کے ہیں ان میں ایک سرکل ہے پھر ایک پیرہ بولا ہے ایک الیپس ہے اور ایک ہائپر بولا ہے تو ان میں جو چپٹر نمبر ایٹ ہے وہ جسٹ ایک سرکل کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا چپٹر نمبر نائن میں باقی تینوں کو ڈسکس کیا جائے گا تو چپٹر ایٹ کی پہلی ایکسرسائز آج ہم اس ویڈیو میں سالو کریں گے تو اس سے پہلے ایکسرسائز کو سالو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سرکل کیا ہوتا ہے اس کی ایکویشن کس طرح کی ہوتی ہے اور پھر ایکسرسائز میں ایک کوسن ہے جسے ہم کونکس ایکشنز کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے اچھا جیسا کہ ڈیفینیشن آپ یہاں سکرین پر دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کیا ہے یہ کچھ ایسے پوائنٹس کی کولیکشن ہے جو کہ کسی خاص پوائنٹس سے ایک مخصوص ڈسٹنس پر ہوتے ہیں اب کیا مطلب ہے جی کولیکشن آف پوائنٹس جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے یہ مکمل ایک سرکل ہے تو وہ پوائنٹس جو یہاں پر موجود ہیں جسٹ باؤنڈری پر ان پوائنٹس سے ایک سرکل بنا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر والا پورشن بھی شامل ہے یہ جسٹ یہ جو آپ کو کرب نظر آ رہی ہے گول سی صرف یہ ایک سرکل ہے تو یہاں پر اس کے اوپر پائے جانے والے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ ایک خاص پوائنٹس سے ایک فکس ڈسٹنس پر ہوتے ہیں وہ خاص پوائنٹس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر اس کے انسائٹ فار ایکزامپل یہاں پر ہم ایک پوائنٹ لے لیں تو اس سرکل کے اوپر پائے جانے والے تمام پوائنٹس اس پوائنٹس سے سیم ڈسٹنس پر موجود ہوتے ہیں آپ فیزیکل اس کی بہت ساری ایکزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر جو گلاس ہے تو گلاس کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ بلکل گول ہے تو وہ ایک سرکل بنا رہا ہے اسی طرح اگر آپ شو پالش دیکھیں تو وہ بھی ایک سرکل میں ہوتی ہے اور بھی بہت ساری فیزیکل ایکزامپل آپ کو مل سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اچھا یہ جو پوائنٹ ہے جو ابھی ہم نے یہ پوائنٹ بنایا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سینٹر آف دا سرکل کیا بولیں گے سینٹر آف دا سرکل اور اس پوائنٹ سے سرکل کے کسی بھی پوائنٹ تک کا جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم بولیں گے ریڈیس آف دا سرکل تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسیکلی سرکل is the collection of points whose distance from center is equal to radius دیکھیں یہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ آپ کسی بھی direction میں اس کا distance find کر لیں فار ایکزامپل اگر ہم یہاں سے یہاں تک کا distance find کریں گے تو وہ بھی radius کے equal ہوگا یہاں سے ہم یہاں تک کا distance find کریں گے تو وہ بھی radius ہوگا تو اب اس کی equation کیسے بنائی جائے فار ایکزامپل ہمیں اگر center کی center معلوم ہو فار ایکزامپل ہم اس کی equation کے لیے بات کرتے ہیں دو چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوں تو ہم سرکل کی equation بنا سکتے ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں center اور radius بس صرف یہ دو چیزیں کافی ہیں اگر یہ معلوم ہوں تو ہم سرکل کی equation بنا سکتے ہیں اچھا اب اس point کو تو ہم c کہہ چکے ہیں جس کے components ہیں h and k یہاں پر اس کی boundary پر ہم کوئی سا بھی ایک point لے لیتے ہیں فار ایکزامپل this is the point p with components x and y تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ point p کس طرح کا ہوگا if the point p with components x and y lies on the circle then اگر یہ point p circle کی اوپر موجود ہے تو obviously point p اور point c کے درمیان distance جو ہے وہ radius کے equal ہوگا تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ the distance between point c and point p that is equal to radius r اچھا point p اور point c کے درمیان distance کیسے find کرنا ہے تو پچھلے چپٹر میں ہم discuss کر چکے ہیں کہ دو points کے درمیان distance find کرنے کے لیے ان کے x components کا difference لے کر square لیا جائے پھر ان کے y components کا difference لے کر square لیا جائے ان کو add کر کے اور square root لیا جائے تو ان کے درمیان distance ملتا ہے تو point c اور point p کے درمیان distance معلوم کرنے کے لیے ہم اسے لکھیں گے change in x components یعنی x minus h square plus change in y mean y minus k square اور اس کا square root یہ کس کے equal ہوگا that will be equal to r اگر ہم دونوں سائیڈوں پر square لے لیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں x minus h whole square plus y minus k whole square that is equal to r square تو یہ ہمیں circle کی equation مل چکی ہے بس اس میں آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ x میں سے جو minus ہو رہا ہے اور y میں سے جو minus ہو رہا ہے وہ point c کے components ہیں x میں سے minus ہونے والا point center کا x component ہوگا اور y میں سے minus ہونے والا center کا y component ہوگا اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو circle ہے وہ center اس کا origin ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ circle جو لیں اس کا center origin ہو تو اس کی equation کس طرح کی بنے گی if center is origin اگر center origin ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ h بھی 0 ہوگا اور k بھی 0 ہوگا اور اس صورت میں ہمارے پاس circle کی equation کیا بن جائے گی x minus 0 square یعنی x square plus y minus 0 square یعنی y square that is equal to r square اچھا اب اس کو ایک اور form میں بھی اس equation کو لکھا جا سکتا ہے یعنی ہم اس کی general form بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں تو general form کیسے بنائیں گے ذرا یہ دیکھئے جو ہمیں circle کی equation ملی ہے پہلے یہ والی equation اس کو ہم تھوڑا simplify کرتے ہیں simplify کرنے سے مطلب ہے کہ آپ اس کا square open کریں تو x کا square بن جائے گا plus h square بن جائے گا minus 2xh بن جائے گا اسی طرح plus y square بنے گا plus k square اور minus 2yk بن جائے گا and that will be equal to r square اچھا جائے گا اور آر جو ہیں یہ تو نون ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس سوکر مائنس ٹو ایچ ایکس مائنس ٹو وائے ک اور پلس ایچ سوکر پلس ک سوکر دیٹ ایس ایکول ٹو آر سوکر یا پھر یہ جو آر سوکر ہے رائٹ سائیڈ پر اس کو بھی ہم لیفٹ سائیڈ پر لے آتے ہیں تو مائنس آر سوکر دیٹ ویل بی ایکول ٹو زیرو تو اب یہاں پر ہم ان کو کچھ سپیشل نام دے دیتے ہیں یہ جو مائنس ٹو ایچ ہے اسی طرح مائنس ٹو ک ہے یہ جو وائے ک لکھا ہے اس کو ہم ک وائے لکھ دیتے ہیں مائنس ٹو ک وائے اس ایکویشن میں اگر ہم یہ لیٹ کر لیں کہ یہ جو ایچ ہے یہ ایکول ہے مائنس جی یا مائنس ایچ ایچ ایس ایکول ٹو جی مائنس ک ایس ایکول ٹو ایف اور ایچ سوکر پلس کے سوکر مائنس آر سوکر دیت ایس ایکول ٹو سی تو اوپر والی ایکویشن اب کچھ یوں لکھی جائے گی ایک سوکر پلس یہ دیکھیں مائنس ایچ کو ہم نے جی لے رکھا ہے تو یہ بن جائے گا پلس ٹو جی ایکس اسی طرح پلس ٹو ایف وائ اور پلس سی دیت ایس ایکول ٹو زیرو تو یہ جو ایکویشن ہم نے لکھی ہے یہ کہلاتی ہے جنرل فارم آف ایکویشن آف لائن اور سوری ایکویشن آف سرکر اب یہ ہم نے کیوں کیا دیکھیں عام طور پر سیکنڈ ڈگری ایکویشن کو پلس میں لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے ورنہ یہ والی ایکویشن بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب یہ جنرل ایکویشن ہم نے تو بنا لی ایکس اوکیر پلس اس میں وائی سوکیر بھی موجود ہے ہم یہ سوری یہ وائی سوکیر ہم یہاں پر مس کر گئے تھے پلس وائی سوکیر سو ایکس سوکیر پلس وائی سوکیر پلس 2 جی ایکس پلس 2 ایف وائی پلس سی دیٹ ایز ایکویل تو زیرو تو یہ ہوتی ہے جنرل فارم آف ایکویشن آف سرکل اچھا سن ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جنرل فارم آف ایکویشن آف سرکل دی گئی ہوتی ہے اور وہاں سے اس سرکل کا سینٹر اور اس سرکل کا ریڈیس پوچھا جاتا ہے اگر یہاں سے ہم سے سینٹر اور ریڈیس پوچھا جائے تو اس کے لئے ہم کہیں گے کہ سینٹر will be equal to minus g کومہ minus f minus g mean that یوں ایکس کا کوئیشن ایکس کا کوئیشن یہاں پر ہے 2g اس کا حاف بھی کرنا اور اس کا نیگیٹیو بھی لینا ہے اور اسی طرح y کمپونٹ کیا بنے گا یہ جو وائپ افیشنٹ ہے اس کا نیگیٹیو ہاف so minus g کومہ minus f will be the center of the سرکل اسی طرح اگر ریڈیس فائنڈ کرنا ہو تو ریڈیس r جو ہے یہ equal ہوگا سکیر root یہاں سے دیکھیں چلے میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا g سکیر plus f سکیر minus c یہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ جو ایکویشن ہم نے لی ہے اس ایکویشن کو اگر ہم simplify کریں اس کا سکیر complete کریں تو یہاں سے ہم center اور radius بنا سکتے ہیں جو پیچھے ہم نے ایکویشن پڑھی یہ standard ایکویشن یہ جو اوپر ہم نے ایکویشن پڑھی ہے یہ standard equation of circle کہلاتی ہے تو standard سے general میں جا سکتے ہیں اور general سے standard میں آ سکتے ہیں تو میں یہ جو center circle کی equation general form میں دی گئی ہو تو وہاں سے اس کا center اور radius کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے اوکے اب آتے ہیں exercise کی طرف exercise question number 1 describe the condition under which a plane cuts right circular cone to produce circle parabola ellipse hyperbola and degenerate conic یہ question یہ تھوڑا سا انہوں نے جلدی دے دی ہے ایکچولی یہ اگلے chapter کا question بنتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے یہاں discuss کیا تو ہم بھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس کچھ یہاں portion لکھے گئے ہیں کچھ نام آپ دیکھ رہے ہیں circle parabola ellipse hyperbola degenerate conic یہ کیا چیزیں یہ actually cone سے بن سکتی ہیں cone کیا ہے ایک نیچے ہے ایک line ہے جو ان کے بالکل درمیان میں سے گزر رہی ہے اس line کو axis of the cone بولتے ہیں یہ جو dotted line آپ دیکھ رہے ہیں this is called axis of the cone اور یہ جو دو cones آپ کو اوپر اور نیچے نظر آرہی ہیں ان کو بولتے ہیں naps of the cones these are two naps اچھا اگر دو cones ہوں اور ان کو plane کی مدد سے cut کر دیا جائے جیسے آپ چھوری سے کٹ دیں اس کو درمیان میں سے یا کہیں سے بھی دیفرنٹ angles ہم اس کو کٹ یں تو یہ مختلف قسم کی shapes بن سکتی ہیں جیسے یہ جو plane ہے یہ plane بالکل axis کے perpendicular cut کیا گیا ہے یعنی یہ جو axis ہے اس کے ساتھ اس plane کا angle جو ہے اگر وہ 90 degree بن رہا ہو تو جو shape یہاں سے بنے گی یہ جو dotted آپ پر shape نظر آرہی ہے یہ کیا ہوگا یہ آپ کے پاس circle ہوگا تو یعنی اس question میں یہ پوچھا گیا کہ کب ایسا possible ہے کہ plane کون کو کٹے اور وہاں سے circle بنے تو آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو plane ہے وہ perpendicularly to axis cut کرے تو پھر یہاں سے circle بنتا ہے اچھا اسی طرح پیرابولا پیرابولا کے لیے یہ shape دیکھیں اگر جو plane ہے وہ اس طرح سے cut کرے کہ وہ 90 degree بھی نہ بنائے اور صرف ایک کو cut کر رہا ہو یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے نیپ کو وہ cut کر رہے اور بالکل outside curve جا رہی ہے تو یہ جو curve ہے یہ آپ کے پاس ایک پیرابولا کہہ لائے گا اسی طرح ellipse کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ellipse یہ ہے کہ پہلے circle میں 90 degree تھا تو 90 سے تھوڑا زیادہ ہو جائے یا 90 سے کم ہو جائے angle تو اس صورت میں یہاں پر یہ shape بنتی ہے یہ ellipse کہلاتی ہے اگر ہم اس کو geometrical دیکھیں تو circle جو ہے اس طرح کی shape ہوتی ہے plane میں دیکھا جائے تو parabola عام طور پر اس طرح سے ہوتا یہ ہم next chapter میں بھی detail میں discuss کرنے والے ellipse جو ہے سرکل ہی ہوتا لیکن سرکل کو یوں تھوڑا سا پچکا دیا جاتا ہے ایک طرف یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے اور ہائپربولا تو ہائپربولا کیا ہے کہ وہ اچھا لاسٹ میں ہے a degenerate conic تو degenerate conic سے کیا مراد ہے کہ اگر جو plane ہے وہ سرکل کے دونوں جو نیپس ہیں دونوں جو کونز ہیں ان کے بلکل درمیان والا جو پوائنٹ ہے جس کو ہم ورٹکس بھی بولتے وہاں سے پاس کرتا ہو تو وہاں سے بننے والی اس پوائنٹ سے بھی گزرے اور plane اس طرح ہو کہ وہ ایکسز کے پیرلل ہو یہاں پر یہ جو ایکسز ہوتا ہے اس کے درمیان اس ایکسز کے اگر یہ پیرلل بھی ہو تو یہاں دو لائنیں بنے گی جیسے یہ بن رہی ہیں اور ایک سنگل لائن بھی بن سکتی ہے یہاں یہ دوبارہ سے ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اسی کی ایک چھوٹی سی اینیمیشن آپ کو دکھانا چاہوں گا اوکے تو اس شیپ میں آپ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس دو کونز بنی ہوئی ہیں یہ جو بلو لائن ہے یہ ہمارے پاس اس کا ورٹیکس ہے اور یہ ایک پلین ہے اس پلین کو ہم مختلف اینگل پر کٹ کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہاں کیسے بن سکتی یہاں پر یہ سرکل ہے جب بلکل نائنٹی ڈگری کے اینگل بن رہا ہے یہ اینگل کو منشن کر رہا اگر نائنٹی ڈگری ہے تو یہاں دیکھ سکتے کہ سرکل بن رہا اچھا یہ سرکل ہے پھر ہم اس کو اور کٹ کرتے ہیں روٹیٹ کروا دیتے ہیں اگر تھوڑا سا روٹیٹ کروائیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک ایلپس بن رہی ہے یہ جو گرین ہے یہ شیپ ایلپس کون جنریٹر کی مدد سے مل کر بنتی ہے تو اگر یہ پلین جنریٹر کے پیرلل ہو جائے تو یہاں سے یہ پیرابولا بن رہا ہے اسی طرح پیرابولا بھی ہو گیا ایلپس بھی ہو گیا سرکل بھی ہو گیا اب بات کرتے ہیں ہائپربولا کی جب یہ پلین ان دونوں نیپس کو کٹ کرنے لگے گا تو وہاں سے یہ جو دو شیپس بنیں گی یہ ہائپربولا کہلائیں گی اور جب بلکل ورٹیکس میں سے گزرے گا جیسے ابھی یہ ورٹیکس میں سے گزر رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دو لائنیں بن رہی ہیں تو یہ جو دو لائنیں اور یہ پلین بلکل پیرلل ٹو ایکسز ہو ہو چکا ہے تو اس صورت میں یہ جو شیپ بنی ہیں یہ دی جنریٹ کونک ہیں اچھا دی جنریٹ کونک تو اور طرح کے بھی بنتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ایک سنگل لائن بھی بنتی ہے اور ایک سنگل پوائنٹ بھی بنتا ہے جی تو یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے ایک چھوٹی سی انیمیشن سے بھی آپ کو ایکسپلین کی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جو آنسر ہیں آپ ایکسپلی وہی لکھ لیں جن کو میں نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے اوکی اب نیکس کوئسن سے ہم نے سالو کرنا سٹارٹ کرنا ہے کوئسن نمبر ٹو میں کہا گیا کہ سرکل کی ایکویشن ہم نے بنانی ہے اب جو جو چیزیں گیون ہیں وہ کیا ہیں پہلے پارٹ میں دیکھئے کہ سینٹر دیا گیا یعنی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ سینٹر دیٹ ایکوال ٹو زیرو کومہ زیرو اور ریڈیس بھی بتا دیا گیا ہے ریڈیس کس کے ایکوال ہے ریڈیس دیٹ ایکوال ٹو فائیو انٹو سکیہ روٹ آف تو سینٹر کے پوائنٹ کو ہم ایچ اور کے سے لیٹ کرنے والے ہیں تو ہم یہاں لیٹ کر لیتے ہیں کہ ایچ ایکوال ٹو زیرو اور ریڈیس کو ہم آر سے فائیو اینڈ سکیہ روٹ آف ٹو جب سرکل کا سینٹر اور ریڈیس معلوم ہو تو ایکویشن آف سرکل یہ لکھی جاتی ہے سٹینڈ فارم میں ایکس مائنس ایچ ہول سکر پلس وائ مائنس کے ہول سکر دیٹ ایکوال تو آر سکر تو جس ان کی ویلیوز پوٹ کریں گے اور ہمیں سرکل کی ایکویشن مل جائے گی تو یہ بن جائے گا ایکس مائنس زیرو سکر پلس وائ مائنس کے جو کہ زیرو ہے سکر اس ایکوال آر سکر یعنی فائیو سکر روٹ آف سکر 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 ایکویشن کریں گے تو یہ بن جائے گا ایکس سکر پلس وائ سکر that is equal to 5 کا سکر 25 اور سکر روٹ آف 2 کا سکر just 2 so ایکویشن is ایکس سکر پلس y سکر that is equal to 50 تو یہ ہمیں سرکل کی ایکویشن مل گئی نمبر 2 سینٹر is minus 5 7 and radius is 6 units تو یہاں پر سینٹر لکھتے ہیں کہ سینٹر کیا ہے سینٹر is equal to minus 5 7 and radius that is equal to 6 units تو ہم یہاں کیا لیٹ کرنے والے ہیں ہم سینٹر کے پوائنٹ کو لیٹ کرتے ہیں h and k so h is equal to negative 5 and k is equal to 7 اسی طرح radius کو r سے denote کرتے ہیں so r is equal to 6 so what is equation of circle equation of circle is x minus h whole so care plus y minus k whole so care that is equal to r so care just in ki values put کریں x minus h h kia hai minus 5 so x minus into minus 5 ka so care plus y minus k so care y minus 7 so care that is equal to r so care تو یہ بن جائے x plus 5 whole so care plus y minus 7 whole so care which is equal to 36 so care open to x plus 10 x plus 25 plus y so care plus 49 minus 14 y اور minus 36 بھی در لیں that is equal to 0 so یہ بن گیا x so care plus y so care plus 10 x minus 14 y اور باقی یہ 25 49 اور minus 36 تو 49 اور 25 کو اگر ہم add کریں تو یہ بنتا ہے 74 تو 74 میں سے ہم 36 کو اگر minus کریں تو 14 minus 6 8 and 3 تو یہ بن جائے گا minus 38 that will be equal to 0 sorry یہ negative نہیں بلکہ positive 38 ہوگا چونکہ 74 زیادہ 36 negative ہے so اس لئے 74 والا symbol یہاں پر use ہوگا so plus 38 is کانس ہے پارٹ پارٹ نمبر 3 دیکھئے اس میں دو پوائنٹس دیئے گئے ہیں 2 comma minus 3 and minus 4 7 are the ends of its diameter اچھا diameter کے بارے میں میں بتانا مجھے یاد نہیں رہا circle جو ہو تو circle کے inside radius کا یہاں سے یہاں تک تو ریڈیس ہے لیکن اگر ریڈیس کا double لے لیں تو وہ diameter بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اسی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ یہ جو دو points ہیں یہ ends of diameter ہیں یہاں پر ہم circle بنا لیتے ہیں ایک for example یہ ایک circle ہے اسے تھوڑا سا اور پڑھا کر لیتے ہیں اوکی تو یہ ہے circle ہمارے پاس اور اس circle کے diameter کے end points ہمیں بتا دیئے گئے ہیں diameter کیا ہے ایک ایسی line جو اس کے inside گزر رہی ہے اور دونوں points کو cut کر رہی ہے تو ہم ایک line لگاتے ہیں for example یہ ایک line ہے جو کہ اس کے center میں سے پاس ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس diameter ہے اور اس diameter کے دو تو ہمیں چاہیے کیا ہمیں تو circle کی equation بنانے کے لئے center چاہیے اور radius چاہیے اب center بھی معلوم نہیں ہے ریڈیس بھی معلوم نہیں ہے لیکن radius diameter کا half ہوتا ہے نا تو radius پہلے معلوم کرتے ہیں ہم پہلے تو ان points کو کچھ نام دے دیتے let point a b two comma minus three and point b b minus four comma seven تو اس point کو ہم نے a کہا ہے اس point کو b کہا ہے so diameter کس کے equal ہے diameter d سے denote کیا جائے گا یہ equal ہوگا distance between point a and point b so d will be equal to distance formula use کریں گے تو x components کا difference so 2 plus 4 کا سکیر بن جائے گا اسی طرح y components کا difference minus 3 minus 7 کا سکیر بن جائے گا تو یہ بن جائے گا 2 plus 4 6 6 36 plus minus 3 minus 7 minus 10 minus 10 minus 100 اور سارے کا سکیر root تو یہ بن گیا 136 کا سکیر root اچھا اب یہ تو ہے diameter لیکن ہمیں تو radius چاہیے diameter کا جو half ہے یہاں پر center ہوگا تو total a سے b تک جو distance ہے diameter ہے تو اس کا half کتنا ہوگا radius ہوگا تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ radius جو کہ equal ہوتا ہے diameter divided by 2 تو radius r کس equal ہوگیا diameter جو کہ ہے root of 136 divided by 2 تو یہ ہمیں radius مل گیا اب دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ center چاہیے تو center کے لیے کیا کریں گے یہاں پر کوئی point ہے اگر c جس کے components ہیں h k k تو یہ point c point a اور point b کا mid point ہے تو mid point formula use کریں گے since center is center c with components h k is mid point of a and b so we can write that point c with components h k is the point in don ka mid point formula use کریں mid point کے لیے x component square 2 پر divide کیا جات is y component square so it will be equal to 2 minus 4 minus 2 minus 2 over 2 جو کہ ہے minus 1 اسی طرح minus 3 plus 7 4 4 over 2 جو کہ ہے 2 تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ h is equal to minus 1 and k is equal to 2 تو جب center بھی مل چکا radius بھی مل چکا تو circle کی equation بھی ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں so equation of circle is according to definition x minus h whole square plus y minus k whole square that is equal to r square تو ان کی values put کرتے ہیں x minus h تو h negative 1 ہے تو یہ plus 1 ہم لکھتے x plus 1 ka square plus y minus k square y minus 2 square that is equal to r square r جو ہے square root of 136 divided by 2 تو اس سارے کا بھی square square open کریں تو x square plus 2 x plus 1 اسی طرح y square minus 4y plus 4 that is equal to 136 square root کا square یہ بنجھے 136 divided by 2 square 4 تو کیا یہ cancel ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں 4 34 12 4 4 16 تو 34 بن گیا اب ہم اسے لکھ سکتے x square plus y square plus 2 x minus 4 y plus 1 plus 4 جو کہ plus 5 ہے اور minus 34 that is equal to 0 تو ہمیں circle کی equation کچھ یوں ملی x square plus y square plus 2 x minus 4 y اور minus 29 that is equal to 0 اوکی نیکس part number 4 ہے کہ center is at origin and contains a point 5 6 یعنی اب ہمیں ایسے circle کی equation بنانی ہے جس کا center origin پر ہے تو اگر center origin پر ہے تو ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں given the point c h k that is equal to 0 0 یعنی ہم h کو لکھیں گے 0 اور k بھی 0 ہو جائے گا and contains a point 5 6 یعنی اب جو یہ point ہے یہ circle کے اوپر موجود ہے ہم اس point کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ point a ہے let a be the point 5 6 be a point on circle یعنی یہ بالکل circle کے اوپر موجود ہے اگر یہ circle کی اوپر موجود ہے for example میں یہاں پر circle بنا دیتا ہوں صرف اپنی understanding کے لئے تو یہاں پر تو ہمارا center ہے اور یہ origin بھی ہے 0 0 ہے اور point 5 6 یہاں پر کہیں موجود ہے تو a 5 6 ہے اگر یہ point circle کے اوپر موجود ہے تو obviously center سے اس point تک کا distance ہے و radius کے equal ہوگا اور ہمیں circle کی equation بنانے کے لئے دو چیزیں ہی required ہیں ایک center اور radius center ہمیں معلوم ہے radius ہم یہاں پر معلوم کر لیں گے so radius r will be equal to the distance between point a and point c یہ point c ہے اور یہ point a ہے تو point a اور point c کے درمیان distance فائنٹ کرنا ہے تو distance formula use کریں گے یہ بن جائے گا 5 minus 0 کا square اور plus 6 minus 0 کا square so 5 square 25 6 square 36 اور اس سارے کا square root تو 25 plus 30 ہوتا ہے 55 اور 6 یہ بن جائے گا 61 square root اب ہمیں center بھی مل گیا radius بھی مل گیا تو equation of circle بھی find کر سکتے so equation of circle is x minus h square plus y minus k square that is equal to r square so values put کرتے ہیں یہ بن جائے گا x minus 0 square plus y minus 0 square that is equal to r square یعنی square root of 61 کا square تو یہ بن گیا x square plus y square یہ ہے required circle of equation next part number 5 میں ہمیں کہا گیا center is at the point 2 3 and contains the point 5 7 اب جو circle ہے اس کا ہمیں center بھی بتا دیا گیا ہے اور ایک point بتایا گیا جو اس circle کے اوپر موجود ہے for example یہ ہمارے پاس center ہے center بتایا گیا ہے c جس کو ہم 2 3 لکھیں گے اور ایک اور point ہے جو اس circle کے اوپر موجود ہے 5 7 اس point کو ہم a کہہ دیتے ہیں 5 7 تو یہ ساری بات ہم یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں let the point c with component h k be equal to point c 2 3 اور دوسرے point کو a b point 5 7 اچھا ہمیں یہاں پر h اور k معلوم ہے h is equal to 2 and k is equal to 3 اب center تو معلوم ہے ہمیں تو چاہیے radius تو جیسا کہ ہم نے پچھلا part کیا ہے بلکل same to same اس کو بھی solve کرنے والے ہیں ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ تو radius ہے نا so ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کہ here radius is equal to here radius will be equal to the distance between point a and point c so r will be equal to distance formula use کریں گے point a اور point c کے لیے تو یہ اور plus 7 minus 3 کا سکھ ہے so 5 minus 2 3 3 کا سکھ ہے 9 اور plus 7 minus 3 4 4 کا سکھ ہے 16 so 9 plus 16 جو ہے 25 25 کا سکھ ہے root جو 5 ہے اب ہمیں radius بھی مل گیا center بھی مل گیا so equation of circle ہم لکھ لیتے equation of circle is x that is equal to r so ان کی values put کرتے ہیں یہ بن جائے x minus h 2 plus y minus k k value 3 that is equal to r so r 5 so 5 so so kere open کریں گے x minus 4 x plus 4 plus y minus 6 y plus 9 اور minus 25 that will be equal to 0 تو یہ بن گیا x plus y minus 4 x minus 6 y اب plus 4 plus 9 جو کہ 13 ہے so 13 minus 25 will be minus 12 that is equal to 0 تو یہ ہمیں یہاں سے circle کی equation مل گئی next part number 6 دیکھئے اس میں ہے کہ center is at the point p q and radius of square root p plus q square root units تو اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمیں اس کا center بھی بتایا گیا اور اس کا radius بھی بتایا گیا so here center is given c h k ہم لکھتے ہیں تو یہ equal ہے p q اس کا مطلب یہ ہے کہ h is equal to p and k is equal to q اور radius بھی بتا دیا گیا ہے radius کو ہم r سے denote کرتے ہیں تو یہ equal ہے root of p square plus q square تو جب ہمیں radius اور center دونوں بتا دیئے گئے ہیں تو ہم equation of circle لکھ سکتے ہیں na equation of circle is equation of circle کیا ہوگی x minus h square plus y minus k square that is equal to r square so just in ki values put کریں گے то یہ بن minus p square plus y minus k square k jy q square that is equal to r square r square root of p square plus q square اور اس سارے کا square square سے square root تو اب دونوں سائیڈوں پر p square add ہو رہے یہ cancel ہو جائے گا دونوں سائیڈوں پر q square بھی add ہو رہے تو یہ بھی cancel ہو جائے گا تو finally ہمیں equation of circle kuch y square minus 2 p x minus 2 q y that is equal to 0 ok to next question number 2 find the center and radius of each of the following circles also draw the circles اب پچھلے question میں کیا کہا گیا تھا پچھلے question میں ہمیں circle کے بارے information دی گئی تھی اور circle کی equation بنانے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس question میں circle کی equation دی گئی ہے اور circle کا center radius اور اس کے graph کے بارے پوچھا minus 25 is equal to zero تو ویسے تو اس question کو میں direct بھی بتا سکتا ہوں لیکن جو باقی parts ہیں ان کے ساتھ اس کو ایک سا کرنے کے لئے میں اسے دوسرے method سے solve کرنے والا ہوں دوسرا method کیا ہے کہ جو general equation of circle ہے وہ یہ ہے x square plus y square plus 2 سے اس کا جو center بنتا ہے وہ equal ہوتا ہے minus g comma minus f اور جو اس کا radius بنتا ہے جیسا کہ میں start میں بتا چکا ہوں یہ equal ہوتا ہے square root g square plus f square minus c تو پہلے تو ہم اس equation کو general form مکمل طور پر لکھیں گے آپ اس میں دیکھیں just x square plus y square ہے تو x والی term نہیں ہے اور y والی term بھی نہیں ہے تو ہم اس equation کو دوبارہ لکھتے ہیں x square plus y square plus 0x plus 0y and minus 25 that is equal to 0 اچھا 2g کیا ہے ہمیں تین ہی معلوم ہے x کے coefficient کو 2g کہتے y کے coefficient کو 2f کہتے اور جو constant term ہوتی ہے اس کو c بولتے ہیں تو یہاں پر 2g equal 0 اسی طرح 2f equal 0 اور c equal minus 25 اس question میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ تھوڑا سا length ہی ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھے سمجھ لیتے ہیں تو آپ question 2 کے باقی تمام parts کو solve کر لیں تو اگر 2g 0 کی equal ہے تو g 0 کی equal ہوگا اسی طرح f بھی 0 کی equal ہوگا اور c equal ہے minus 25 تو اب جب g f اور c مل چکے ہیں تو یہاں سے اس کا center اور radius لکھنا تو مسئلہ ہی نہیں so center will be equal to according to formula یہ equal ہوتا ہے minus g comma minus f so this is equal to minus g یعنی minus 0 comma minus 0 so this is equal to 0 comma 0 تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس circle کا center origin ہے اور اس کا radius کیا ہے جی radius according to formula this is square root of g plus f minus c تو ان میں values put کرتے ہیں g ہے so zero کا square اور minus c جو کہ minus 25 ہے تو یہ بن جائے گا square root of 25 that is equal to 5 اس کا مطلب ہمارے پاس ایک ایسا circle ہے جس کا center origin ہے اور جس radius 5 ہے تو آئیے اب ہم نے اس کو draw بھی کرنا ہے یہاں تک question مکمل نہیں ہوتا تو draw کرنے کے لئے ہم یہاں پر اس کے coordinates لیں گے x axis y axis اور پھر ہم اس پہ 5 distance پہ اس کو مکمل کر دیں گے یہ دیکھئے یہ for example ہم نے مان لیا کہ یہ ایک ایسا coordinate axis ہے جس میں یہ x axis ہے اور یہ y axis ہے اب ہمیں 5 radius کا circle چاہیے تو 5 radius ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی fix کر سکتے ہیں کسی بھی side پہ ہم unit distance measure کرنا شروع کر دیتے ہیں for example میں y along یہ 1 2 3 4 اور 5 لے لیتا ہوں اسی طرح negative along بھی 5 لیں گے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 اور یہ minus 5 اچھا اس کی sketching پہ آپ نے 1 2 3 4 5 کوشش کریں یہ equal distance ہو یہ والے points ویسے یہ تھوڑے سے میں کم distance بنا بیٹھا ہوں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہو minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 اور یہ رہا minus 5 تو اب ہم نے ان points کو ملانا ہے تو یہاں سے circle بن جائے گا دیکھیں کیسے ملاتے میں اسی طرح اس کو بھی آگے لے جاتے یہاں تک اسی طرح نیچے سے بھی اور ادھر بھی یہ تھوڑا سا ٹیڑھا circle بن گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں اوکی ای ای تنک یہ تھوڑی سی ہماری سکیلنگ میں پرابلم تھا جس وجہ سے یہ circle تھوڑا سا ٹیڑھا بن رہے تو آپ وہاں پر اپنے پاس کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں اس کو ایکوریٹ بنانے کے لیے تو یہ ہے جو dotted lines میں لگائی ہیں فلی شیئیڑ ہونا چاہیے تو یہ ہمارا circle بن جائے گا اگر میں اس کو animated بناؤں تو کچھ اس طرح سے بنا سکتے کہ اس سے تھوڑا سے اس کو اور بڑھا کر دیتے ہیں تو یہ ہے وہ exact circle جو کہ ہمیں چاہیے تھا اوکی next part number 2 دیکھئے اس میں ہمیں circle کی equation کچھ یوں دی گئی x plus 3 whole square plus y minus 5 whole square which is equal to 49 یہاں سے بھی ہم بتا سکتے ہیں اور اس کو دوسری طرح سے change کر بھی بتا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ اس کو ویسے ہی r square تو اگر ہم اس کو standard مان لیں جیسا کہ بڑی standard form میں دی گئی پچھلے پارٹ کو بھی standard کی مدد سے کیا جا سکتا تھا تو میں اس equation کو دوبارہ کچھ یوں لکھ سکتا ہوں x minus into minus 3 اور سارے کا square plus y minus 5 square that is equal to 49 تو ہم اس لکھ سکتے ہیں 700 square تو یہ تو standard form میں بن گیا یعنی یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس circle کا center ہے وہ equal ہے minus 3 5 اور اس circle کا جو radius ہے وہ equal ہے 7 تو اب ہمیں ایک ایسا circle ڈرا کرنا ہے جس کا center minus 3 5 ہو اور جس کا radius minus 3 5 تو یہ کچھ ہی side پہ بننے والا ہے اچھا minus 3 5 ہے تو along x axis ہم minus 3 units چلیں گے minus 1 minus 2 minus 3 اور along y axis 5 units چلیں گے تو میں یہ چھوٹے patches لے رہا ہوں 1 2 3 4 اور یہ 5 تو یہ ہمیں ایک point مل گیا جو کہ اس کا center ہے یہ point minus 3 comma 5 اب radius کتنا لینا ہے اس کا 7 units radius لینا ہے تو 7 unit radius کے لیے آپ ایسا کریں کہ اسی point سے 7 units اوپر کی طرف چلے جائیں 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 ہے اسی طرح 7 units نیچے بھی آجیں 1 2 3 4 5 6 7 اسی طرح 7 units آپ left side پر بھی جائیں 1 1 2 3 4 5 6 7 اور 7 units ہی آپ left side پر بھی move کریں minus 1 minus 2 minus 3 4 5 6 اور 7 1 تو 3 3 x plus y minus 6 x plus 8 y plus 10 is equal to 0 تو اب یہ general form equation دی گئی ہے جو کہ part 1 میں بھی explain کر چکا ہوں اچھا general form میں x 2 g ہوتا ہے تو ہم یہاں پر یہ let کر لیتے ہیں کہ 2 g is equal to minus 6 اسی طرح 2 f will be equal to 8 and c will be 10 جو کہ constant term کو c سے denote کرتے ہیں تو g kis equal ہوا minus 3 f is equal to 8 over 2 4 and c is equal to 10 اب g f c ہمیں معلوم ہیں تو ہم center بتا سکتے ہیں کہ center کس کے equal ہے center کا فارمولہ ہوتا ہے minus g comma minus f so this will be equal to minus g ہمیں چاہیے تو یہ 3 بن جائے گا اور minus 4 بن جائے گا اور radius کس کے equal ہوگا radius will be equal to according to فارمولہ this is g square plus f square minus c so یہ بن گیا square root g square یعنی minus 3 square plus f square یعنی 4 square minus c minus 10 so this is equal to 3 square minus 3 square 9 plus 4 square 16 or minus 10 so 9 plus 16 is 25 25 minus 10 is 15 so this is square root of 15 اب ہمیں radius بھی مل گیا center بھی مل گیا تو ہمیں circle بنانا ہے اب circle کیسے بنائیں گے پہلے تو ہم center کو draw کرتے ہیں اوکی تھوڑا سا میں اس کو نیچے لے آتا ہوں یہ بنا لیں اچھا center کہاں پہ ہے 3 کوما minus 4 پہ ہے along x axis 3 units اور along y axis minus 4 units تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ 2 minus 3 minus 4 اور y along 3 1 2 3 تو یہ point ہمیں مل گیا 3 کوما minus 4 اب radius اس کا کتنا ہے square root of 15 کوئی exact number تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن یہ approximately 4 سے تھوڑا سا کم نہیں ہوگا چونکہ square root 16 4 ہوتا ہے یہ square root 15 ہے تو 16 سے چھوٹے number کا square آئے گا تو 4 سے کچھ چھوڑا سا کم ہے تو 1 2 3 4 4 سے چھوٹا چھوٹا یہ ہے کہ اس کا point ہوگا وہ یہاں پر کہیں پاس ہوگا اس point سے چونکہ اس سے اوپر 4 units یہاں پر پورے ہوتے ہیں اچھا 4 units نیچے کہاں پر پورے ہوتے ہیں 1 2 3 4 تو ہم 4 سے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے یہاں پہ اسی طرح اس side پہ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 یہاں پہ تو minus 4 سے تھوڑا سا پیچھے یہاں پہ ہوگا اسی طرح 1 2 3 4 تو 4 سے تھوڑا سا پیچھے یہاں پہ تو ان points سے ہم نے اپنے سرکل کو پاس کروانے تو ذرا اس کو ڈرا کر دیتے یہ ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل مرالہ ہوتا ہے کہ سرکل کو ڈرا کرنا اسی طرح اس کو بھی ادھر اب نیچے لے جائیں گے اس کو اصل میں یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ ہماری سکیلنگ جو ہے نا وہ اگزیکٹ نہیں بن پا رہی جس کی وجہ سے یہ گراف پی کوئی اگزیکٹ نہیں بن رہے اور ادھر سے بھی یہ کچھ چلا جائے گا تو یہ اپروکسیمیٹلی یہی سرکل کی ایکویشن بن گئی اور سرکل کا گراف پی ہم نے بنا لیا نیکس پارٹ نمبر فور ایکس 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 پلس نائن تو یہ اس سرکل کی جو ایکویشن دی گئی ہے یہ جنرل فارم میں ایکویشن دی گئی ہے اچھا سرکل کی جنرل فارم میں ایکویشن ہے تو یہاں پر 2G 2F کے بارے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس سرکل کی ایکویشن کو ہم دوبارہ یوں لکھ سکتے ہیں x سکر پلس y سکر مائنس 8 2F that is equal to 0 and constant that is equal to 9 so G کس کے equal ہوگا minus 8 over 2 یعنی minus 4 F will be equal to 0 and C will be equal to 9 تو جب ہمیں G F اور C مل چکے ہیں تو ہم یہاں سے اس کا center اور radius بھی بتا سکتے ہیں center کس کے equal ہوگا minus 4 so minus G will be 4 and 0 and what will be the radius radius is equal to according to formula this is سکتے root of G سکر plus F سکر minus C so this is equal to سکر root of G سکر 16 plus F سکر 0 minus C minus 9 so 16 minus 9 is 7 تو یہ بن گیا سکر root 7 تو اب جب ہمیں center and radius مل چکے ہیں تو ہمیں اس کا graph بھی بنانا ہے اب graph کیسے بنائیں تو جیسا کہ ہم پہلے بھی بناتے آئیں یہاں پر ہم اس کو ڈراہ کرتے ہیں points کون کون سے ہیں 4 comma 0 along x axis 4 along y axis 0 4 units 1 2 3 4 تو یہ وہ point ہے 4 comma 0 یہ ہو گیا center اب radius کتنا ہے square root of 7 تو square root of 7 جو ہے square root of 9 سے کم ہے square root of 9 جو ہے 3 تو اس کا answer 3 سے بھی کم ہوگا 2 سے زیادہ ہوگا تو 3 سے کم 2 سے زیادہ تو کون سے points ہم یہاں پر mention کر دیں 3 یہاں سے 2 سے تھوڑا سے زیادہ یہاں پہ کوئی point ہوگا تو اتنا center مان کے آپ نے radius بنانا ہے اچھا میں اس سے آگے بھی چلتا 4 5 6 7 تو 4 3 سے تھوڑا سا کم تو یہاں پہ ہوگا اسی طرح اوپر بھی 3 سے تھوڑا سا کم تو اگر ہم 3 units اوپر جائیں تو 1 2 3 3 سے تھوڑا سا کم تو اس سے تھوڑا سا نیچے ہی رہے یہاں پہ اور اسی طرح نیچے بھی یہ کچھ یہاں پہ بنے گا تو ان پوائنٹس کو ہم ملا دیتے ہیں تو ہمارا سرکل بن جائے گا دیکھیں dear students یہ آپ سے بک والے بھی یہ توقع نہیں کر رہے کہ آپ کوئی exact graph بنائیں گے اور نہ ہی اس کا آپ exact بنا سکتے ہیں سکر root of 7 radius کا سو پر یہ questions دیئے گئے اوکی نیکس پارٹ نمبر 5 5 x plus 20 x minus 15 y plus 10 is equal to 0 لیکن یہ questions solve کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لئے رکھ کے ذرہ سوچیں ہمارے پاس تو circle کی equation جنرل form میں تھی x y plus 2 g x plus 2 f y plus 0 لیکن یہاں پر x اور y x 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 so یہ ہے general form یہاں سے ہم c یعنی center اور radius کا تائین کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے g اور f کے بارے میں بات کریں g x x x x x 4 2 f is equal to minus 3 and constant term is 2 تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں g is equal to 2 f is equal to minus 3 over 2 and c is equal to 2 so جب g f اور c مل گئے ہیں تو center ہمیں مل گیا center کا فارمولا کیا ہے minus g comma minus f values put کرتے ہیں minus g بن جائے گا اور minus f یعنی 3 over 2 بن جائے گا اوکے یعنی f ہے minus 3 over 2 تو minus f ہوگا plus 3 over 2 اور radius کس کے equal ہے radius is equal to square root of g square plus f square minus c so values جب put کریں گے تو g square جو کہ ہے minus no no g is 2 so 2 کا square plus f square یعنی minus 3 over 2 کا square اور minus c یعنی minus 2 اس کو تھوڑا سا ہمیں simplify کرنا پڑے گا تو یہ بن جائے گا square root of 4 plus minus 3 کا square 9 divided by 2 کا square 4 اور minus 2 تو square root کے inside ہی ہم lcm لے لیتے ہیں تو lcm 4 ہوگا یہ بن جائے گا 4 416 plus 9 minus 42008 so 16 plus 1 بن جائے گا 9 minus 8 is 117 divided by 4 اور اس سارے کا square root تو یہ ہمیں اس کا radius مل گیا یا ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں square root of 17 divided by 2 اچھا اب ہم نے اس کا graph بھی بنانا ہے graph بنانے کے لیے دیکھئے ہم پہلے تو اس کا center locate کریں گے کہ center ہے کہاں پہ تو وہ ہے minus 2 comma 3 by 2 minus 2 comma 3 by 2 تو minus 2 کہاں پہ ہوگا along x-axis minus 2 unit so minus 1 and minus 2 تو یہ ہے minus 2 اور پھر ہے 3 by 2 تو along y-axis 3 by 2 3 by 2 ہوتا ہے 1.5 تو یہ 1 اور یہ 1.5 تو یہ وہ point ہے جی minus 2 comma 3 by 2 یہ ہو گیا center اب ہمیں چاہیے radius radius کتنا ہے radius ویسے تو یہاں پر ہے square root of 17 over 2 لیکن calculator کے use کے بغیر بھی آپ ذرا اس کو دیکھئے سکے root of 17 over 4 square root of 17 over 4 کا مطلب ہے 4 point something تو 4 point something کا square root ہم لے رہے ہیں تو جب 4 point something کا square root لیں گے تو یہ بن جائے گا 2 point something جونکہ 4 کا square root ہوتا ہے 2 تو یہ 2 سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہیں سے ہم 2 units ہر طرف move کریں گے اس سے اوپر 2 units move کریں گے 1 2 تو یہ 2 point something تو یہاں پہ چلے جائیں گے اسی طرح right side پہ بھی 2 units move کرتے ہیں تو 1 2 2 سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پہ ہم چلیں گے اسی طرح along negative بھی 2 units 2 سے تھوڑا سا زیادہ تو minus 1 minus 2 تو اس سے تھوڑا سا زیادہ یہاں پہ اور نیچے بھی minus 2 units تو 1 2 اور 2 سے تھوڑا سا زیادہ تو یہاں پہ ہم آئیں گے اب فٹا رکھ کر اس کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ accurate بنیں تو اب ہم ان points کو ملا دیتے ہیں اوکے تو یہ ہے وہ سرکل جس کی ایکویشن ہمیں دی گئی تھی اوکے تو نیکسسسسن نمبر 4 ہے find the value of k if the radius of the following circle is 10 units اب یہاں پہ k کی value معلوم کرنی ہے جبکہ ہمیں circle کا radius بتا دیا گیا ہے کتنا ہے 10 ہے اوکے تو ذرا دیکھیں کیا یہ جو ایکویشن ہے یہ standard form یا general form میں given ہے تو ایسا نہیں ہے نہ یہ standard form میں ہے نہ یہ general form میں ہے چونکہ general form میں ہونے کے لئے بھی x سکر اور y سکر کا coefficient 1 ہونا چاہیے تو ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اسے 2 سے divide کر دیتے ہیں دونوں سائیڈوں کو جب divide by 2 کریں گے تو ہمیں ایکویشن کچھ اس form میں ملے گی x سکر plus y سکر minus 4x plus 2y اور plus 3 over 2k that is equal to 0 اچھا اب ہمیں اس کا radius بتایا گیا ہے تو پہلے تو ہمیں g f اور c کا decide کرنا ہے کہ یہ کیا ہے یہاں پر جو 2g ہوتا ہے وہ coefficient of x ہوتا ہے یعنی minus 4 ہے 2f coefficient of y ہوتا ہے یعنی 2 اور constant ہوتا ہے constant term so 3 over 2k تو g کس کے ایکویل ہوا g is equal to minus 2 f is equal to 1 and c is again 3 by 2k تو ہمیں radius given ہے تو radius ہوتا کس کے ایکویل ہے radius is equal to square root of g سکر plus f سکر minus c ہوتا ہے اچھا radius ہمیں جو given ہے وہ کس کے ایکویل ہے 10 units کی ایکویل ہے تو ہم لکھیں گے 10 is equal to square root of g سکر g ہے minus 2 so minus 2 کا سکر plus f سکر f1 ہے so 1 کا سکر اور minus c یعنی minus 3 over 2k اوکے تو سکر اوپن کرنے کے لیے سکر root اوپن کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں پر سکر لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 100 which is equal to minus 2 کا سکر 4 plus 1 کا سکر 1 دیکھیں ہم نے یہاں سکر صرف ان دونوں کا لیا ہے اس کا بھی سکر اور اس کا بھی سکر لیا ہے تو یہ سکر سے سکر root تو کینسل ہو گیا باقی inside سکر ویسے رہیں گے اوکے چونکہ بعض سٹوڈنٹس بعد میں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکر کیسے کینسل ہو گیا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ اس میں simplification کر سکوں وہ کر دیا کرو اور minus 3 over 2k as it is رہے گا اچھا یہ بن گیا 100 minus 4 minus 1 is equal to minus 3 over 2k اوکے تو ہمیں k چاہیے نا اسے further simplify کریں گے 100 minus 4 will be 96 96 minus 1 so 95 is equal to minus 3 over 2k اس 2 کو ملٹی پلائے کروا دیں تو 95 multiply 2 will be equal to minus 3k so 95 2's are 190 so 190 is equal to minus 3k تو minus 3k کو left side پر بھیج دیتے ہیں اور 190 کو right side پر بھیج دیتے ہیں تو یہ minus 190 ہو جائے گا اچھا ہمیں k چاہیے so k will be equal to minus 190 divided by 3 تو اب یا تو ہم اس کو further divide کر سکیں مکمل اگر divide ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے تو 3's 190 کو divide نہیں کرتا چونکہ 3's 6 are 18 اور پھر 10 بن جاتا ہے 3's are 9 پھر ایک 1 بن جاتا ہے تو اس لئے k کو یہیں پر چھوڑ دینا چاہیے تو یہی وہ required value of k ہے جو ہم سے question میں پوچھی گئی تھی next question number 5 find the equation of the circle passing through minus 3, minus 4 and is concentric with the circle whose equation is plus y minus 6x plus 8y minus 4 is equal to 0 اب یہ بڑا مزیدار question ہے concentric circle کا مطلب ہوتا ہے ایسے دو circles جن کا center same ہو یعنی same center والے دو circles اچھا میں یہاں پر اس کو تھوڑا سے explain اس طرح سے کر دیتا ہوں کہ یہاں پر for example ہمارے پاس دو circles ہیں ایک یہ circle ہے ہمیں نہیں بتا کہ باہر والا circle کون سا ہے اور اس کے inside circle کون سا ہے for example یہ ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم یہ دو circle لے رہے ہیں اوکے یہ یہاں پر ٹھیک ہوں گے اچھا تو ہمیں ان دونوں circles کے بارے میں کہا گیا ہے find the equation of circle passing through minus 3, minus 4 تو ہمیں ایک ایسے circle کی equation چاہیے جو اس point سے پاس ہو رہا ہے اس point کو ہم کہہ دیتے ہیں let a be the point minus 3, minus 4 be a point on required circle کیونکہ یہاں پر دو circles کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک circle given ہے اور ایک required ہے تو یہ required circle کی اوپر کوئی ایک point ہے اچھا ایک given circle بھی ہے given circle کیا ہے given circle is x so care plus y so care minus 6x plus 8y minus 4 that is equal to 0 اب یہ جو given circle ہے اس circle سے ہمیں چاہیے اس کا center اور اس کا radius اوکے جو given circle ہے ذرا اس کا center اور radius معلوم کرتے ہیں تو یہ معلوم کرنے کے لئے یہاں پر g کس کے equal ہے g will be equal to minus 6 so 2g will be equal to minus 6 2f will be equal to 8 and c will be equal to minus 4 so what will be g g is equal to minus 3 f is equal to 4 and c is equal to minus 4 so center of given circle center of given circle ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کون سا circle given ہے اور کون سا center required ہے اس لئے میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا یہ میں نے صرف آپ کو explain کرنے کے لئے بتائیں کہ concentric یعنی ایسے دو circle جن کا center same ہو یہاں پر اگر ان دونوں کا center ہے تو یہ دونوں circles concentric circle کہلاتے ہیں center of given circle کیا ہوگا that will be equal to minus g, minus f that will be equal to 3, minus 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے جی ان دونوں circles کا center اچھا ذرا اس کا radius بھی معلوم کر لیتے ہیں center sorry ہم تو radius کی بات کرنے والے تھے radius of given circle تو radius کا فارمولہ use کریں گے جو کہ equal ہوتا ہے square root g square plus f square minus c so it will be equal to square root of g square یعنی minus 3 کا square plus f square یعنی 4 square or minus c یعنی minus 4 so this will be equal to square root of minus 3 کا square 9 4 کا square 16 or plus 4 so 9 plus 16 25 25 plus 4 which is equal to 29 so square root of 29 is the radius of the given circle جو بھی radius جو بھی سرکل given ہے نا اس کا radius ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ square root of 29 اچھا خیر ہمیں تو equation of required circle چاہیے required circle کے لیے ہمیں کیا چیز required تھی ایک اس سرکل کا radius required تھا اور ایک اس سرکل کا center required تھا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے inside ہم نے سرکل بنا رکھا ہے اس کو ابھی میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے بس یہ ابھی صرف تھوڑا سا ہم نے ہٹا ہے پھر ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے اچھا تو یہ ہے for example یہ جو سرکل یہاں پر بنا ہوا ہے یہ ہمارا required circle ہے تو اس required circle کا ہمیں center بھی معلوم ہو گیا چونکہ دونوں circles concentring ہے so that's why ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ center of required circle that is equal to 3, minus 4 یعنی یہاں پر ہم یہ لیٹ کر سکتے ہیں کہ h is equal to 3 and k is equal to minus 4 چونکہ center کو ہم h k سے denote کر رہے ہیں so that's why ان کو ہم نے h اور k لکھ دیا اچھا اب ہمیں دوسرا کیا چاہیے required circle بنانے کے لئے دوسری چیز ہمیں required ہے اس کا radius اب radius تو ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں تو صرف ایک point معلوم ہے جو اس کے اوپر موجود ہے یہ point a minus 3, minus 4 جو ہے یہ اس circle کے اوپر موجود ہے تو جب یہ اس کے اوپر موجود ہے تو radius معلوم کیا جا سکتا ہے so radius is the distance between the center c آپ اس کو کہہ دیں c a ان دونوں کے درمیان والا جو distance ہوگا وہ radius of the required circle ہوگا ملکہ میں اسے اوپ پر لکھنوں radius of required circle تو distance فارمولا use کریں گے point c اور point a کے درمیان distance فائنڈ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا 3 plus 3 کا سکر اور plus minus 4 plus 4 کا سکر تو یہ بن گیا so 36 plus 0 اور اس کارے کا سکر روٹ تو 36 کا سکر روٹ رہ جائے گا جو کہ 6 کے equal ہے so یہ ہمیں مل گیا کہ required circle کا جو radius ہے وہ 6 ہے so what is the equation of required circle equation of required circle equation of equation کیا ہوگی x minus h whole square plus y minus k whole square that is equal to r square r mean radius جو required circle کا radius ہے وہ والا تو یہ بن جائے گا x minus h کیا ہے یہاں پر 3 ہے so x minus 3 کا سکر plus y minus k سکر تو جو k ہے یہاں پر وہ ہے minus 4 تو یہ y plus 4 بن جائے گا اس کا سکر that is equal to r square یعنی 6 سکر تو اس کو further simplify کر لیتے ہیں یہ بن جائے گا x square minus 6 x plus 9 اسی طرح plus y square plus 8 y اور plus 16 اور minus 36 that is equal to 0 اس کو بھی در لے آئے یہ بن گیا x square plus y square minus 6 x plus 8 y تو 9 plus 16 ہوتا ہے 25 25 minus 16 will be minus 11 that is equal to 0 now this is the equation of required circle لیں جی ہمیں required circle کی equation تو مل گئی لیکن ایک question ابھی بھی باقی ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ identify the outer circle بتائیے کہ outer circle کونسا ہے اور inner circle کونسا ہے ابھی میں نے یہاں پر پہلے دو سرکل بنا رکھے تھے تو ذرا دوبارہ اس سرکل کو یہاں پر ہم ڈرا کرتے ہیں یہ چلیں ہم یہی بنا لیتے ہیں اچھا دی یہ بیسے تھوڑا سا ٹیڑا بن گیا ہے اوکے تو جب یہ دو سرکل ہیں تو ہمیں دیکھنا ہی ہے کہ outer circle کونسا outer circle وہی ہوگا جس کا ریڈیس زیادہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو سرکل ہے یہ inner circle ہے اور یہ outer circle ہے outer circle اس سنس میں ہی ہم کہہ سکیں گے جس کا ریڈیس زیادہ ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ریڈیس کس کا زیادہ ہے سو ریڈیس آف ڈا گیون سرکل جو ہے وہ ایکول ہے سکے روٹ آف ٹونٹی نائن اور جو ریڈیس آف ریکوائیڈ سرکل ہے وہ ہے سکے روٹ آف ٹھرٹی سکس تو ہم یہاں پر ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ since the radius of the radius of the required circle is greater than the radius of the radius of the radius of given circle so required circle is outer circle اب جو بک میں answer دیا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ given circle is outer circle تو یہ غلط ہے چونکہ ابھی ہم یہ پروو کر چکے ہیں کہ اس کے according outer circle وہی ہونا چاہیے جس کا radius زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو given circle ہے اس کا radius کم ہے سکے روٹ آف ٹونٹی نائن اور جو required circle ہے اس کا radius 6 ہے جو کہ زیادہ ہے so that's why جو required circle ہے جو ابھی ہم نے معلوم کیا ہے اس کا radius زیادہ ہے so that's why وہ outer circle ہے okay جی so next last question ہے ہمارے پاس اس exercise کا تو یہ mcqs کے لئے بھی important ہو سکتے اور short questions کے لئے بھی show that the equation x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta represent a circle with center at origin and radius equal to a تو ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ x equal a cos theta and y equal a sin theta ایک ایسے circle کو represent کرتے ہیں جس circle کا center origin ہے اور جس circle کا radius a ہے sorry یہ last نہیں ہے اس کے بعد question number 7 last ہے اچھا اب circle کی جو equation ہوتی ہے since اگر ہمیں ایک circle circle کی equation لکھنا ہو جس کا center اور radius ہمیں معلوم ہو تو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لکھ سکتے ہیں سو given center کیا ہے center is origin سو zero zero it means that h is equal to zero and k is equal to zero اور radius بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ radius کیا ہے radius is equal to a تو ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں r is equal to a so so equation of circle so equation of circle will be x minus h square that will be equal to r square so x square is equal to a square کو represent and y is equal to a sine theta is one so it will be equal to a square تو چونکے x square plus y square equal آ چکا ہے a square تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ واقعی x اور y اس circle کو represent کرتے ہیں تو یہی پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ hence sure یا hence verified یا hence proved اوکے next question number seven last ہے کہ prove that the equation of circle اس کے total تین چار پارٹ ہیں کہ پہلے پارٹ میں کہا گیا کہ through the origin has no constant term کہ آپ یہ ثابت کریں کہ اگر کوئی circle origin سے پاس ہو رہا ہو تو اس میں کوئی constant term نہیں ہوتی اب یہ کیسے prove کریں origin سے prove ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم پہلے یہاں پر origin دیکھتے ہیں یہ بڑے بہترین results ہیں کوئی ایسا circle لیتے ہیں جو origin سے پاس ہو یہ ہم ایک circle لے رہے ہیں اور یہ origin سے بھی پاس ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ circle origin سے پاس ہو رہا ہے یہ کسی اور طرح کبھی ہو سکتا ہے کہیں اور سے بھی یعنی origin سے پاس ہونا ضروری ہے باقی یہ کوئی compulsory نہیں ہے کہ یہ کہاں کہاں سے گزرتا ہے اوکے تو یہ جو circle ہے وہ origin سے پاس بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اب اس circle کا کچھ center بھی ہوگا تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اس کا center ہے سورہ کی طرف چھویں ہم سورہ کی طرف چھوٹ چھوٹ ہم سورہ کی طرف چھوٹ ثورہ کی طرف چھوٹ تو یہ اگر ہم اس کو او سے ریپریزنٹ کریں تو یہ زیرو زیرو ہے او کہہ دیتے ہیں اچھا اب چونکہ یہ سرکل اوریجن سے بھی پاس ہو رہا ہے تو سرکل کی ایکویشن بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک اس کا سینٹر اور ایک اس کا ریڈیس سینٹر ہمیں معلوم ہے ریڈیس ہمیں معلوم کرنا ہے تو ریڈیس ریڈیس کیا ہوگا سینٹر سے اس سرکل کے کسی بھی پوائنٹ تک کا دسٹنس تو اگر ہم اس سرکل کے سی سے او تک کا دسٹنس فائنڈ کر لیں تو یہ ریڈیس ہی ہوگا نا سو دس ویل بی ایکوال تو دسٹنس بیٹوین سی اینڈ او اوکے تو دسٹنس کے لیے دسٹنس فارمولا یوز کریں گے یہ بن جائے گا ایچ مائنس زیرو کا سوکیر پلس کے مائنس زیرو کا سوکیر اور ہول سوکیر روٹ سو ایٹ ویل بی ایکوال ٹو ایچ سوکیر پلس کے سوکیر اینڈ سوکیر روٹ لو جی اب سرکل کا سینٹر بھی مل گیا سرکل کا ریڈیس بھی مل گیا تو ذرا سرکل کی ایکویشن بناتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی ایکویشن آف سرکل ویل بی ایکس مائنس ایچ سوکیر پلس وائی مائنس کے سوکیر دیٹ ایس ایکوال ٹو آر سوکیر ان کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں یہ بن جائے گا ایکس مائنس ایچ 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 ہی رہنے دیں پلس وائی مائنس کے ہی رہنے دیں that is equal to آر سوکیر تو ریڈیس آر ہے جو کہ ہے سوکیر روٹ آف ایچ سوکیر پلس کے سوکیر اور اس کا سوکیر سو سوکیر اوپن کریں تو ایکس سوکیر مائنس ٹو ایچ ایکس پلس ایچ سوکیر اسی طرح پلس وائی سوکیر مائنس ٹو کے وائی پلس کے سوکیر اور رائٹ سائیڈ پر اس سوکیر سے یہ سوکیر روٹ کینسل ہو جائے گا اور یہاں ایچ سوکیر پلس کے سوکیر رہ جائے گا اور یہ ایچ سوکیر رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ والا بھی کینسل ہو گا اور کے سوکیر کے سوکیر سے کینسل ہو جائے گا تو فائنلی ہمیں ایکویشن کیا ملے گی ایک سوکیر پلس وائے سوکیر مائنس 2 ایچ ایکس مائنس 2 کی that is equal to zero اب دیکھیں کوسٹن کی طرف دوبارہ کہ prove that the equation of a circle through the origin has no constant term تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو circle کی equation ہمیں ملی ہے اس میں کوئی constant term نہیں ہے صرف ایکس اوکیر والی term ہے ی ایکس اوکیر والی ایکس والی اور وائے والی term ہے so hence prove that equation of circle has no constant term so یہ question ہمارا prove ہو چکا اوکی second part میں ہے اب ہمیں ایک ایسے circle کی equation یہ show کرنا ہے which center on the x axis has no term in y کہ اگر کسی کوئی ایسا circle ہو جس کا center x axis کی اوپر موجود ہو تو اس circle کی equation میں y والی term نہیں ہوتی اوکی ذرا اس کو پہلے تھوڑا سام ڈرا کرتے ہیں اور پھر اس کی یہ prove کر لیتے ہیں circle کس طرح کا کہا گیا ہے جس کا center x axis کے اوپر ہو تو ہم یہ ایک circle لے لیتے ہیں جس کا center x axis پر ہونا چاہیے یہ اس طرح کا اسے left side پر بھی بنایا جا سکتا ہے بس یہ ضروری ہے کہ وہ circle اس طرح سے ہو کہ اس کا center جو ہے وہ x axis پر ہو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کے دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ادھر ہی ہو صرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو with center on x axis has no term in y اوکی اوکی یہاں ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ origin سے پاس ہو جیسے ہم نے یہاں بھی اجزا کیا تو ہم یہ والا لے لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا circle ہے جس کا center اور x axis پر موجود ہے یہ اگر یہ x axis پر موجود ہے تو ultimately اس میں صرف x component ہوگا اس کا y component تو zero ہوگا اگر ہم اس کے center کو c سے denote کریں تو اس میں کوئی h ہوگا لیکن k نہیں ہوگا that will be zero تو ہم یہ let کر لیتے ہیں let point c with component h comma zero be center and اس کا کچھ نہ کچھ تو radius بھی ہوگا نا ہم r اس کو radius کہہ دیتے ہیں and r be radius of circle اب یہ جو radius ہے یہ کوئی fix ہونا ضروری نہیں ہے circle بڑا یہ چھوٹا ہو سکتا ہے so that's why اس کا center fix ہے h comma zero اب یہ h جو ہے یہ بھی vary کر سکتا ہے یہ پوری line کے اوپر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے یہ origin بھی ہو سکتا ہے radius جو مرضی لے لیں آپ اگر center h comma zero ہو اور اس کا radius r ہو تو equation of circle کیا ہوگی so equation of circle is according to definition it should be x minus h plus y minus k square that will be equal to r so اس کو open کریں تو یہ بن جائے گا x square minus 2 hx plus h square plus y square اور minus r square that is equal to zero تو اس equation کو دوبارہ ہم یوں لکھ سکتے x square plus y square minus 2 hx plus h square minus r square that is equal to zero تو اب آپ اس equation کو غور سے دیکھیں یہاں پر x square والی term ہے جس کا coefficient 1 ہے اس میں y square والی term ہے جس coefficient 1 ہے اس میں x والی term ہے جس coefficient minus 2 h اور اس میں یہ constant term ہے تو آپ دیکھیں اس پوری equation میں کہیں پر simple y involved نہیں ہے یعنی single y y کی power 2 involved ہے لیکن y نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اس equation میں y والی term نہیں ہے so hence proved that this equation has no term in y اور یہ ہی پروو کرنا تھا پارٹ نمبر 3 دیکھئے which center on y axis has no term in x تو یہ same to same question کی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس circle ایسا ہو جس کا center y x پر ہو پہلے کس پر تھا x پر تھا اب center ہمارا y x پر ہے اچھا جب پہلے x پر تھا تو y term نہیں تھی اب جب y x پر لیکن circle کہاں پر ہے circle جو radius ہے وہ origin پر sorry y axis پر ہے تو جب y axis پر ہے تو یہاں پر اس کا کوئی center ہوگا یہ والا تو اب اگر یہ y پر ہے تو x component تو نہیں ہونا چاہیے نا so it should be zero k type تو ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں let the point c with component zero k b center and r b the radius of circle اچھا اگر یہ center ہے اور radius r ہے تو equation of circle کیا بنے گی equation of circle is according to definition it should be x minus h so care to h here amper 0 so x minus 0 ka so care plus y minus k so care that should be equal to r so care is to open to x square plus y square minus 2 k y plus k square and minus r square is equal to 0 تو اس equation کو نبارہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں x square plus y square minus 2 k y plus k square minus r square ویسے ضرورت نہیں تھی اس کو دوبارہ لکھنے کی تو آپ دیکھیں اس میں یہ آپ کے پاس constant term ہے اور اس کے ساتھ x square involve y square involve ہے اور simple y involve ہے اس کا مطلب simple x نہیں ہے x کی power 1 اس میں موجود نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ so this equation has no term in x اور یہی ہم نے prove کرنا تھا اوکی تو last part ہے اور اس question کا بھی last part ہے exercise size کا بھی last part ہے کہ اب ہمیں یہ prove کرنا ہے کہ ایک ایسا circle جس کا center origin پر ہو this circle has no term in x and y both جب circle کا center origin پر ہو جاتا ہے تو اس میں x coefficient یعنی simple x والی term ہوتی ہے نہ y والی ویسے اس طرح ہم start میں بھی دیکھ چکے یہ ہے origin جہاں پر یہ دونوں points آپ میں ملتے ہیں دونوں axis آپ میں ملتے ہیں یہاں mixer and c with zero zero be the center and r be the radius of circle تو ذرا circle کی equation کیا ہو گی equation of circle کیا بن جائے کی x minus h square یعنی x minus zero square plus y minus zero square that is equal to r square so یہ بن جائے x square plus y square minus r square is equal to zero تو آپ دیکھیں نہ تو اس میں simple x موجود ہے نہ اس میں y موجود ہے so this equation has no term in x and y both تو یہی ہم اس میں prove کرنا تھا تو dear students یہاں ہماری exercise 8.1 مکمل ہوئی ملتے ہیں next video میں exercise 8.2 کے ساتھ اللہ حافظ